دوستو وقت تو چکا ہے بھارت بنام افغانستان کے تیسرے ٹی 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 آئی مقابلے کا لیکن اگر آپ بروش شرما کو ایک اچھا کھلاری مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو بھارت بنام افغانستان کی سیریز کافی رومان چکتریوں سے چھر رہی ہے جب پہلا اور دوسرا ٹی 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 آئی مقابلہ بھارتی ٹیم نے جیت لیا اسی کے ساتھ دو اور شنی سے انہوں نے سیریز بھی جیت لی اب تیسرہ ٹی 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 آئی مقابلہ دیکھنا ہوگا کی کونسی ٹیم جیتی ہے اسی کے لیے میدان پر سبی کھلاری آ چکے ہیں چننس سوامی کے دوستو اب سبی کو بتا دے سنڈو سیمسن و جیتے شرما میدان پر لمبے چوکے چھکے لگانے کے لیے نظر آئے تو وہی یہچا سوی جیسوال اپنی توفانی بلے بازی کرتے ہوئے نظر آئے میدان میں دوستو اب سبی کو بتا دے بھارتی ٹیم کی طرف سے یہچا سوی جیسوال یہ ایک ایسے کھلاری تھے جنہوں نے ستر رنوں کی بہترین پاری کے لیے نیٹ سیشن میں ان کے سامنے آویش خان و مکیش شرما نے دونوں نے گیند بازی کی اس کے باوجود بھی کافی بہترین بلے بازی کی بھارتی ٹیم کے بلے بازوں نے خاص کر کی یہچا سوی جیسوال نے دوستو ان کے ساتھ روش شرما بھی نیٹس میں کافی زیادہ محنت کر رہے ہیں لیکن ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ بھارتی ٹیم اب ان کے ایرا کھلاریوں کے ساتھ ادھرے گی جو کی شروعاتی دو تی ٹی ٹی آئی پہ تھے کیونکہ بھارتی ٹیم سیریز تو جیت چکی ہے اب ایسے کھلاریوں کو موقع ملے گا جو کی شروعاتی دو تی ٹی ٹی آئی پلینگ 11 میں نہیں تھے اسی لیے رنگو سنگھ کا نام واپس سے آسکتا ہے شبمن گل آسکتے ہیں سنجو سامسنگ آسکتے ہیں دوستو ایک اور بار شیوام دوبے نے اپنی توفانی بھلے بازی کا جلوہ میدان پر دکھا دیا دوستو اب سب ہی کو بتا دے شیوام دوبے نے بہترین بھلے بازی کی دوسرے ٹی ٹی آئی مقابلے میں جہاں بھارتی ٹیم افغانستان کے دوستو تیہتر رنگے لکش کا پیچھا کر رہی تھی دوستو بھارت کے کپتان رویش شرما شنیرن مناغر آؤٹ ہوئے تھے تو ان کے بعد ویراد گولی ان تیس رنگ مناغر آؤٹ ہوئے تھے ویسے وقت پر یہ چسوی جیسوال جو کی بہترین بھلے بازی کر رہے تھے ان کا بہترین ساتھ دینے آئے میدان پر شیوام دوبے اور آدھے ہی میدان پر شیوام دوبے نے چھکوں کی لڑی لگا دی دوستو اب سب ہی کو بتا دیں گیاروے ہی اور میں جیسے ہی آئے محمد نبی تو ان کے ایک ہی اور میں لگاتار تین گیندوں پر تین چھکے جڑ دیئے شیوام دوبے نے ماتر 23 گیندوں پر اپنا آردشہ تک بھی پورا کر لیا اس کے باوجود بھی انہوں نے بہترین انتک بھلے بازی کی دوستو آج کے مقابلے میں شیوام دوبے نے 63 رنوں کی بہترین پاری کھیلی صرف اور صرف 32 گیندوں میں 200 کے سٹرائک ریٹ سے بھلے بازی کی چاہ چھکے وہاں 504 کے لگا کر بھارتی ٹیم کو اتنا ٹارگٹ ماتر 15 ویور میں ہی پورا کر کر دے دیا اور 6 وقتوں سے بھارتی ٹیم یہ مقابلہ جیت گئی دوستو بھارتی ٹیم کے لیے جیت کافی بڑی تھی دو آج شننے سے بھارتی ٹیم یہ سیریز بھی جیت چکی ہے لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا شیوام دوبے کو ٹی ٹوئنٹی ورلکپ میں لینا چاہیے یا نہیں ہمیں کامنٹ بتائیں ویڈیو پسائیں تو لائک کریں سو اگر آپ بھی اچھا سوی جیس وال کو ایک بہترین کھلاری مانتا ہے آئی مقابلے میں پہلے بھارتی ٹیم کو اتنا لکشنوں نے ماتر تیرہ آور میں ہی ہاتھ ملا کر رکھ دیا تھا دوستو آنتے تک 68 ٹرنوں کی پاری کھیلی یا چھا سوی جیس وال نے 34 گیندوں میں جس میں سے جیس وال نے 6 توفانی چھکے و 5 توفانی چھوکے جڑے آدمی آگر یہ کریم جنت کی گیند پر گرباز کو کیج دے کر آؤٹ ہوئے پیچھے وکٹ کی پر کے ہاتھوں لیکن ان کی پاری کے چلتے بھارتی ٹیم نے 6 وکٹوں سے اس مہا مقابلے کو بھی جیت لیا اور اسی کے ساتھ بھارتی ٹیم یہ سیریز بھی جیت چکی ہے دو اور شونیے سے لیکن دوستو آپ جیس وال کی اس پاری کو دس میں سکتے نمبر دیں گے کومنٹ بتائیں دوستو بھارت بنام افغانستان کا دوسرا ٹی ٹی مقابلہ سماپ تو چکا ہے لیکن اگر آپ بھی اچھا سوی جیس وال کو ایک اچھا کیلاری مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو دوسرا ٹی 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 مقابلے میں ٹاوز زیتا تار ہوئی شرما نے افغانستان کے غلاف پہلے والے بازی کرتے ہیں افغانستان کی طرف سے گلبدین نے بہترین اردشے تک لگایا تھا جس قلد ایک سو بہتر رن تک پہنچ چکی تھی افغانستان کی ٹیم اور بھارتی ٹیم کو یہ مقابلہ جیتنے کے لیے ایک سو تیہتر رن لگانے تھے ایسے میں انہوں نے ٹارگر کا پیچھا کرتے ہوئے کپتان روئی شرما کی پاری بے حد ہی غراب رہی پتہ لکھ فاروحی پہلی گین پر اٹاکنگ شارٹ کھلنے کی جکر میں ہو گئے اس طریقے سے بولڈ اور ایک اور باشیونی رن پر ہی آؤٹ ہوئے کپتان روئی شرما دوست دن کے بعد آئے ویرات کولی انہوں نے بھی کچھ آکرمک شارٹس لگایا اور پانچ چوکے جڑ دیئے لیکن جب نوین الحقائن کے سامنے تو ان کی گین پر ایجزے بیٹھے میڈ وگٹ پر اس طریقے سے کیچ پکڑ لی گئی جس گلد اس مقابلے میں ویرات کولی بھی آؤٹ ہوئے انتیس رن بنا کر لیکن یہ چسوی جیسوال جو کی شروعات سے ہی تاور تھوڑا بلے بازی کر رہے تھے ان کی بلے بازیات بے حدیقہ ترناک تھی ماتر 23 گینوں کا سامنے کر دوئے چوک اور چھکوں کی بارش کر دوئے بہترین طریقے سے جیسوال نے اردشہ تک لگایا ایک طرفہ مقابلے کو کر دیا اور اس پر سے شیوام دوبے تو سونے پر سوہاگا ہو گئے آتے ہی انہوں نے تو اور بھی توفانی بلے بازی کی یہ کم نہیں تھا جب محمد نبی ان کے سامنے آئے تو لگا تھا اور تین گیندوں پر تین چھکے انہوں نے جڑ دیئے دو سو صرف 23 گیندوں پر انہوں نے بہترین اردشہ تک پورا کیا یہ جسوی جیسوال بھی 68 رن تک پہنچ چکے تھے 34 گیندوں میں بہترین اپنا اردشہ تک لگا کر شیوام دوبے نے بہترین بلے بازی کی اور اپنا اردشہ تک پورا کر کر اور بھی توفانی بلے بازی کی انتے تک دو سون کے سامنے آئے تھے جیتے شرما لین آدے یہ بھی پہلی گیند پر کریم جنت کی شونی رن منا کر آؤٹ ہوئے لیکن گیندیں کافی زیادہ تھی اور رن کافی کم تھے جس کے لئے تھے شیوام دوبے نے ناباک 65 رنوں کی پاری کھیل کر بھارتی ٹیم کو چھ وکٹوں سے پندرہ ویور میں ہی جیتا دیا دیاں دوستو دوسرا ٹی ٹی مقابلہ بھی ایک طرفہ جیت لیا بھارتی ٹیم نے لیکن دوستو آب شیوام دوبے کی سطوفانی بلے بازی کو دوسرے سے کتنے نمبر دیں گے ہمیں گوین بتائیں ویڈیو پسائیں تو لائک کریں چاہم سبسکرائب کریں سو شروع ہو چکا ہے بھارت بنام افغانستان کے بیچ میں دوسرا ٹی ٹی مقابلہ بتاتا ہے اپ کو پوری بات لیکن اگر آپ بھی بھارتی ٹیم کو ایک اچھی ٹی مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو یہ رہی دونوں ہی ٹیموں کی پلائنگ افغانستان بھارتی ٹیم میں صرف ایک ہی بڑا بدلہ ہوا ہے ویرات کو لیا چکے ہیں شبمنگل کی جگہ دوستو آب سب ہی کو بتا دیں ٹاوس کی اگر ہم بات کریں تو ٹاوس گیرا روی شرما کی جھولی میں ایک اور بارشاندار طریقے سے جس گلتے روی شرما نے پھر سے گیند بازی کو ہی چنا بھارتی ٹیم گیند بازی کے لیے اتری دوستو آپ سب ہی کو بتا دیں بھارتی ٹیم کی گیند بازی کی شروعات کی مکیش کمار ورشدیب سنگھ نے دونوں کی گیند بازی پر رحمت اللہ گرباز نے شروعاتی کچھ اووروں میں کافی بہترین جاندار و شاندار بلے بازی کا نمونہ دکھایا دوستو لیکن اس کے بعد ان دونوں کی بلے بازی توٹ گئی رفی بشنوائی کی اگلی گیند پر ایک اور بڑا شاٹ کھیلنے کی چکر میں شیوہم دوبے کو گرباز کیچت دے بیٹھے اور خود ہی پہلے شکار بنے جس گلتے اس مقابلے میں گرباز شادر منا کر آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد آئے گلوودین نیپ اور کے ساتھ بلے بازی کر رہے تھے ابراہیم زدران دوستو آپ سب ہی کو بتا دیں دونوں کی بیچ میں چھوٹی سی ساجداری ہوئی رہی تھی مکش کمار کا آور سماپت ہوئی چکا تھا تبھی اکثر پٹیل کی ایک اور گیند پر گربازین بھی بڑا شاٹ کھیلنے کی چکر میں سیدھ آفیلڈر کے ہاتھوں میں کیچت دے بیٹھے جس گلتے یہ بھی آؤٹ ہوئے دوسو لیکن اس کے بعد بھی بھارتی ٹیم رکھی نہیں بھارتی ٹیم کی گیند بازی کافی شاندہ چر رہی تھی شروعاتی دو ویگٹ جانے کے بعد لیکن اس کے بعد آئے ازمت اللہ اور شیوام دوے کی سلور گیند کو پڑھ نہیں پائے گیند نیچے سے نکل گئی ہو رو گئے کلین بولڈ ماتر دوران مناہ کا چودہ نمبر کے بلے بعد ازمت اللہ آؤٹ ہوئے لیکن ان کے بعد گربازین نے کافی اچھی پاری کھیلی اور افغانستان کی اس پاری کو ایک دشا دکھاتے ہوئے بہترین اردش اتک لگایا لیکن ان کی پاری اردش اتک سے زیادہ دور نہیں جا پائی جب یہ ستاوندن پر کھیل رہے تھے اکثر پٹیل کی اس گیند پر ایک اور بڑا شوٹ لگانے کی چکر میں پی جگڑے روئی شرما کو کیج دے بیٹھے ستاوندن مناہ کر پینتیس گیندوں میں گل بدین آؤٹ ہوئے دوستو تیرہ آؤر کے بعد سو رنگا آگڑا چھو چکی تھی افغانستان کی ٹیم چار ویگٹ کھو گئے دوستو لیکن اس کے بعد محمد نبی بھی بڑا شوٹ کھیلنی کی چکر میں اس ریئے سے سیدھا رنگو سنگھ کے ہاتھوں میں دے بیٹھے کیج جس کے جلتے ہیں محمد نبی بھی آؤٹ ہوئے اس مقابلے مادر چودرن مناگر ٹرک گیندوں میں دوستو ان کے بعد آئے کریم جنت اور نجیب اللہ اچھی پاری کھیر رہے تھے دونہی بلے بازے تب ہی ارشدیب سنگھ کی ایک اور گیند کو پڑھنے ہی پار نجیب اللہ اور اس ریئے سے ہو گئے بولڈ تیس رنگ بنا کر دوستو ان کے بعد کریم جنت جو کی اچھے بلے بازی کر رہے تھے یہ بھی بیس رنگ پر آ کر ارشدیب سنگھ کی اس گیند پر اکثر کو کیج دے بیٹھے اور بیس رنگ بنا کر دس گیندوں میں آؤٹ ہوئے دوستو انت میں کوئی بلے باز زیادہ رنگ نہیں بنا پایا جس کے جلتے افغانستان کی ٹیم آخری گیند پر آل آؤٹ ہوئی اور اپنے نیردھارد بیس اور میں ایک سو بہتر رنگ لگا چکی تھی جی ہاں دوستو ایک سو بہتر رنگ لگائے افغانستان نے پہلے بلے بازی کر دے ہوئے اور بھارتی ٹیم کو جیتنے کے لیے ایک سو تیہتر رنگ کا ٹارگٹ ملا ہے لئے ان دوستو آپ بھارتی ٹیم کی اس بہترین گیند بازی کو دوستو سکتے نمبر دیں گے کومنٹ بتائیں ویڈیو پس آئے تو لائک کریں دوستو وقت ہو چکا ہے بھارت بنام افغانستان کے دوسرے ٹی 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 آئی مقابلے کا دوستو پہلا ٹی 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 مقابلہ تو بھارتی ٹیم نے کافی شاندار طریقہ سے جیت تی لیا چھے وکٹوں سے افغانستان کے غلاب اور ایک اور شنیے سے سیریز بھی آگے بڑھ گئی جہاں تینے ٹی 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 آئی مقابلوں کی شنگلہ کھیلی جا رہی ہے دوستو پلینگ 11 کی بات کریں تو افغانستان کی تو پلینگ 11 وہی ہوگی لیکن بھارتی ٹیم کی پلینگ 11 کی بات کریں تو بھارتی ٹیم کی پلینگ 11 میں ہو سکتا ہے اس ٹیم میں سے پہ ایک ہی بدلہ ہو سکتا ہے اگر یہ چاسوی جیس سوال واپس سے پلینگ 11 میں آتا ہے لیکن ان کی انجوری ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی ہے اور ویرات کولی کی واپسی ہونے والی تھی لیکن اس کے لیے ابھی تک پریس کانفرنس میں راہول ٹریوٹ نے کچھ بھی کلیریفکیشن نہیں کیا ہے اسی کے لیے یہی پلینگ 11 لے کر روئی شرمہ میدان پر ادھرے دوسرے ٹی ٹوینٹی آئی مقابلے کے لیے دوستو دوسرا ٹی ٹوینٹی آئی مقابلہ بھی شام سانت بجے ہی شروع ہونے والا ہے دوستو سٹیڈیوم کے اگر ہم بات کریں تو ہولکر کرکٹ سٹیڈیوم اندور کے میدان پر کھینا جانے والا ہے یہ مقابلہ جس کے لیے میدان پر کپٹان روئی شرمہ ابھی سے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے نظر آئے دوستو روئی شرمہ کی ایسے بلے باز ہیں جو ٹی ٹوینٹی فارمیٹ کو کافی زیادہ پسند کرتے ہیں اور اسی کے لیے آج ان کی تابر توڑا بلے بازی آپ بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو سنجو سیمسنگ کی میدان پر توفانی بلے بازی کرتے ہوئے نظر آئے امید کرتے ہیں کہ جتے شرمہ کی جگہ اب تو سنجو سیمسنگ کو پلنگ ایلن میں کھلنے کا موقع ملا جائے کیونکہ ینگ کھلانوں سے زیادہ سینئر کھلانوں کی ضرورت ہے ٹی ٹوینٹی ورلکپ میں جو بس کچھ ہی ماہینوں میں آنے والا ہے لیکن دوستو آپ تو کیا لگتا ہے کیا بھارتی ٹیم اس ساتھ ٹی ٹوینٹی ورلکپ اس ٹیم کے ساتھ جیت پائی گیا نہیں ہمیں کومنٹ بتائیں یہ کیسے 99% ہاراوہ مقابلہ بھارتی ٹیم نے جیت لیا دوستو آج بھارت بنام افغانستان کے بیچ میں سماپت ہوا پہلا ٹی ٹوینٹی آئی مقابلہ جس میں بھارتی ٹیم کے کپتان روئی شرمہ نے توجیت اور گیند بازی کو چنا پہلے پہلے بازی کرتے ہوئے سوائے محمد نبی کے افغانستان کی طرف سے کسی بھی بازی نے چالیس سے زیادہ رن نہیں لگائے جس کے چلتے افغانستان کی ٹیم اپنے نردھارت پہلی انگ میں بیس اوور میں ماتر ایک سو اٹھاون رن ہی بنا پائی ایسے میں ایک سو ساٹھ رن کے لکش کا پیچھا کرنے ادھری بھارتی ٹیم بھارتی ٹیم کی شروعات بھی خراب رہی تھی جہاں روئی شرمہ شونیہ وہ شبنگل بائیس رن مناغر آؤٹ ہوئے تھے لیکن اس کے بعد مدی کرم میں شیوام دوبے اور تلق ورمہ و جیتے شرمہ نے کافی اچھا یوگ گان دیا لیکن اس مقابلے کے سٹار بلے باز رہے ہے شیوام دوبے جو کی آل رونڈر کے طور پر بھارتی ٹیم میں کھیل رہے تھے کافی تابر توڑ بلے بازی کی انہوں نے سانٹ رنوں کی پاری کی